سر آپ شکریہ کہہ رہے ہیں یہ آپ کا حسن زن ہے لیکن درحقیقت میں نے آپ کو فزا دی ہے سر موضوع اتنا حساس ہے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے اپنی حدود و قیود کو بھی دیکھنا ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں ہم خدا نہ خواستہ limitless جا کر کے کوئی بات نہ کریں کیونکہ معاملہ قانون کا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ہے لیکن سر معاملہ at the very same time ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کا بھی ہے جو بیچارے اس جمہوریت کی چراغہ ہیں جنہیں ہم جمہور کہتے ہیں جو ہر پانچ برس بعد انگوٹھا لگانے کے کام آتے ہیں کبھی پیپلز پارٹی سے جوتا کھایا کبھی نون لیگ سے کبھی پی ٹی آئی سے کبھی ایم کیو ایم سے ٹھگے گئے اور اس کے بعد پھر کبھی کسی اور نے اپنا نزلہ گرا دیا سر تجاوزات کا خاتمہ خوشائند ہے لیکن اس مرتبہ بھی unfortunately نشانہ غریب کی کٹیہ ہے بلند مقابر ابھی بھی بلڈوزروں کی پہنچ سے دور ہیں وہ صاحب لوگ جنہوں نے یہ پورا کانڈ رچایا بلند مقابر میں چائے کافی کا کپ لے کر کے ہس رہے ہیں ہم پر کیا فرمائیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ نے بڑا ایمپورٹنٹ ایشیو ریس کیا ہے اور میں آپ کی اس کی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ بڑی کھل کے بات کرتے ہیں لیکن میرے خیال میں یہ جو انٹی انکروچمنٹ آپریشن ہو رہا ہے اس سے پہلے تھوڑا بیک گراؤنڈ میں جائیں تو ہمیں یہ معلوم کرنا ضروری ہے اور ان اداروں کا ان آفیسرز کا ان ذمہ داروں کو آج ہم جو بھی ریسپونسبل ہے اس کو ہم سامنے لے کر آئیں کہ جن کی وجہ سے یہ سارا اللیگل کنسٹرکشن چاہے وہ لیز ہو یا بہت فیمس جو چائنا کٹنگ کا جو کانسپ کراچی میں لائے آگیا وہ آفیسرز چاہے وہ سنڈ بیلنگ کنٹرول آتھورٹی کے ہوں چاہے وہ کڈی اے کے ہوں جنہوں نے یہ جالی لیزیں یا ان لیگل کنسٹرکشن کی اجازت دی اور اس میں بچارہ کون پسہ جس نے اپنی روزی جو بچک کر کے جو اس کی سیونگ سے اس نے کوئی گھر لیا دکان لی یا کوئی اپارٹمنٹ لیا اور ساتھ ساتھ وہ بلڈرز بھی جنہوں نے این او سی کے لیے یا رشوت دی یا اپنے نقشے پاس کروانے کے لیے اداروں کو نقشے پاس کروانے کے لیے کوئی ان لیگل مینز یوز کیا تو یہ تمام لوگ جو ہیں وہ ریسپونسبل ہیں اور ہمیں یہ ذمہ داروں کو کٹھہرے میں لانا چاہیے آج میں آپ کے چینل سے سوال پوچھتا ہوں کہ تیس سال چالیس سال سے وہ کون آفیس ہز ہیں ان کے خلاف آج تک کیوں ایکشن نہیں ہوا اب میں آج آپ کے چینل سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھوریٹی صوبہ سندھ کا سب سے کرپ ترین ادارہ ہے جہاں پہ گراؤنڈ پلس ٹو کی اجازت ہے وہاں گراؤنڈ پلس ٹو اور گراؤنڈ پلس ٹو کی اجازت دی جاتی ہے کوئی ماسٹر پلائن نہیں ہے پوری دنیا میں کوئی بھی میٹرو پلیٹن سٹی دیکھ لیں تو ماسٹر پلائن کے بغیر کوئی بلڈنگ نہیں بن سکتی اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کراچی کی جو اونرشپ کسی نے نہیں لی جو کراچی کے ساتھ کھلوار ہوا اور اس میں جو تمام پچھلے جو سٹیک ہولڈر تھے وہ سب کے سب ذمہ دار ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو پارکس تھے یا ایمینٹی پلانچ تھے آپ نے چیف زسنس کے بھی ریمارک سنے ہوں گے کہ ان پہ یا تو پلازاز بن گئے ہیں یا ان میں کچھ اور گہر قرنونی کنسٹرکشن ہو گئی ہے لیکن سوال وہی بنتا ہے جن لوگوں نے ان کو اجازت دی سوالات تو اور بہت سے ہیں ایک آخری میں بات آپ آگے چلیں کہ یہ معلوم کریں کہ اٹھارہ اٹھارویں ترمیم کے بعد جس سارے اقتیارات کس کے پاس ہیں اور وہ کون جو منسٹریز ہیں یا وہ جو کی ایم سی کے آفیس ہز ہیں یا ڈی ایم سی کے آفیس ہز ہیں یا کی ڈی ای ای کے آفیس ہز ہیں وہ کس کے بات ہیں سر آپ نے یاد کیا اور یوں سمجھئے کہ چلے آئے بشیر صدیقی صاحب کا ایک ساؤنڈ بائٹ ہمارے پاس موجود ہے ڈائریکٹر لینٹ ذرا سنیے اس ایک انٹی انکروچمنٹ آپریشن کے حوالے سے کیا ویو پوائنٹ رکھتے ہیں جس کام سے ہمیشہ چڑھتا تھا اللہ رب العزت نے وہ کام کبھی بھی نہیں ہونے دیا سرکاری نوکری سے نفرت تھی جھوٹ بہت بولنا پڑتا ہے اس کا اس ساؤنڈ بائٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک تو ٹرانسفر ہو جاتا ہے آپ کتنے بڑے پھننے خان ہو ایک دو پیسے کا آدمی آپ کو ادھر سے ادھر کر دیتا ہے اچھا ہوا کہ میں وہاں نہیں ہوں لیکن بشیر قریشی صاحب ڈائریکٹر لینڈ یہ بھی اچھا ہوا کہ میں ان کے پاس نہیں تھا میرا صرف گرگا ان کے پاس گیا تھا ورنہ میں ان کی وہی نظر اتارتا اور میں ان سے یہ پوچھتا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں میں اکیلا اس ایک ٹاپک پر دو گھنٹے بات کر سکتا ہوں اکیلا مجھے کسی مہمان کی ضرورت نہیں ہے اتنے ثبوت اور شواہد میرے پاس ضرور موجود ہیں اور ثبوت اور شواہد ضرورت کس کی ہے ضرورت کس کو ہے کراچی کو جس نے بیڑا غرق کیا وہ جمہوریت کا نقاب اڑے اس وقت بھی دیاری لگا رہا ہے اس سے نفیس نام دے کر کے حکومت چلوائی جا رہی ہے ایک لولی لنگڑی کانی بھیڑی لیڑی حکومت چلوائی جا رہی ہے ان کے سارے کیسز کے اوپر پاؤں رکھ کر کے ایک ادارہ کھڑا ہوا ہے کہ اگر ادھر وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے بھائی جنت میں ڈائریکٹ آپ لوگوں کا چار سو گز کا پلوٹ ہے پی سی آر میں یہ جو ڈائریکٹ آپ نے کام کی ہے یہ حرکت فرمائی ہے ملک ریاض کے پاس پریس کانفرنس کرنے کے لیے یہ تینوں حضرات خود چل کر کے گئے اپنی گاڑی میں فیول جلا کر کے وہاں جا کر کے انہوں نے بیٹھ کر کے اور پریس کانفرنس داگی کہا جا سکتا ہے کہ ایک عوامی ایشو تھا اوکی میں نیت پر بھی شک نہیں کرتا آخری مرتبہ کبھی کراچی والوں کو یاد ہے کہ یہ تینوں یا ان میں سے کوئی ایک کراچی پریس کلپ پر بجلی کی ادم فرامی پر کسی وقت جا کر کے اور بات کرنے کا گناہگار ہوا ہو کوئی ایک واقعہ اگر آپ کوٹ کر سکیں تو میں آپ کی غلامی لکھتا ہوں جمہوریت کے نام پر دیاریاں لگانے والے یہ کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی آپ اس میں پنگ پونگ کھیل رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ سارے وہی ہیں وہ جو میں ٹیلیویجن سکرین پر بیٹھ کر کے نہیں بول سکتا پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ لیز ہم نے نہیں دی جس نے دی ہے وہ کی ایم سی ہے کی ایم سی سے پوچھو پیپلز پارٹی کے جواب میں ایم کیو ایم کہتی ہے کہ جی ہم نے نہیں کیا اور تو اور بیچارہ وسیم اختر جسے میں مجبور اختر یا لاچار اختر بھی کہتا ہوں جس سے کبھی بھنگی کنٹرول نہیں ہوئے کی ایم سی کے اس کی حرکت دیکھو وہ باقاعدہ کل بیٹھ کے شغوفہ سنا رہا ہے میں نے عارفین نامہ میں ان کی نظر بھی اتا رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تجاوزات کروانے والے ان کے خلاف کاروائی کی جائے اس حساب سے تو ایم کیو ایم کے تمام لوگوں پر بلڈوزر پھیر دینا چاہیے ناجائز قبضہ چائنا کٹنگ میں نہیں کہہ رہا ایجنسیوں پر کیس کرو ایجنسیوں نے سب کا ہے تمہارے بارے میں کراچی شہر میں کسی کے پاؤں سے کوئی چپل چوڑی ہو جاتی تھی ایک اخبار ایم کیو ایم کا نام لے کر کے بھکتا ہے کتنے ٹیلیویشن اینکران اکرام اس کے اوپر باقاعدہ پروگرام کر چکے لیکن ابھی تک کسی ادارے کی جانب سے ایم کیو ایم کے لوگوں کی کوئی تلبی نہیں ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کیا ان کے اوپر ایف ای آر کاٹی جائے گی اس سے بڑا مزاق اس صدی میں ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے پیر مزرولک صاحب کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جب وہ منسٹر تھے ایڈوکیشن کے پانچ ہزار لوگ روزگار دینے کے الزام تھا لیکن یہ روزگار انویڈڈ قوماز میں دیا گیا تھا اس پر نیب کی پیشی ہیں انہوں نے بھکتی بہت ساری کیسز ہوئے اس کے بعد کلین چٹ دے کر ان کو گھر پر بڑھا دیا گیا اور آج بھی وہ لوگ جن کی بھرتیاں ہوئی بھرتیاں ہوئی تھی وہ پریس کلب پر جوتے کھاتے پر رہے ہیں یہ ہے پاکستانی جمہوریت کا عوثن سب کو پتا ہے کس نے کیا سب کو پتا ہے کس نے کھایا کس نے کمائیا لینڈ اپارٹمنٹ وہاں گیا جا کر کے اپنی جو ہے وہ ذمہ داریوں کو اپنے طور پر پورا کر کے آیا لیکن صرف شاپنگ ایریا گرا کر کے اور وہ جو دوسرا پاویلین اینڈ کلب تھا وہ ابھی بھی برقرار ہے یہ ذرا میں بلال غفار صاحب سے بات کرلوں تب تک وکیل صاحب سے پوچھے وہ پیدل تو نہیں آ رہے ہیں کہیں پروگرام ختم ہونے کے بعد وہ آئیں بلال غفار صاحب یہ مجھے بتائیے سندھ سرکار جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہہ رہی ہے کہ ہمیں نہیں پتا آپ کے جو نفیس لوگ ہیں جو بلاوجہ نفیس لوگ ہیں در حقیقت وہ غیر نفیس لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا سر آپ کو کچھ پتا ہے بلکل جس کو کہتے ہیں کہ ڈیریکٹ ٹام سر بلکل میں سمجھتا ہوں کہ جو اس میں جو ڈیفرنٹ دپارٹمنٹس ہیں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کو 30-32 ڈیپارٹمنٹس رول کرتے ہیں جو کچھی آوادی کا ڈیپارٹمنٹ الگ ہے ایس بی سی کا الگ ہے لینڈ ویبینی کا ڈیپارٹمنٹ الگ ہے تو جو سندھ گورنمنٹ کے ڈیریکٹلی انڈر آتے ہیں ساری الگل کنسٹرکشن الگل لیس کا جو ذمہ دار ہے وہ آپ کا سندھ گورنمنٹ ہے اور میں یہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ جو کی ایم سی ڈی ایم سی کی جوریسڈکشن ہے جہاں پہ الگل کنسٹرکشن ہے تو وہ کی ایم سی ڈی ایم سی بھی ذمہ دار ہے جس طرح آپ کھل کے بات کرتے ہیں تو میری بھی عادت کچھ اسی طریقے سے ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ وہ ہر قسم کے یہ جو گیر کانونی کنسٹرکشن ہے یا گیر کانونی تعمیرات ہیں اس کے خلاف ہے لیکن ساتھ ساتھ جو انویسٹر ہے جو جس نے اپنی سیونگ کیوئی ہے اس کے حق کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے ہر فورم پر بات کیا سار آپ نے مجھے تانہ دے دیا حق گوئی کا تو مجھے ایک بات یاد آگئی اگر آپ برا نہ مانے آپ کے دو رہنماوں کی ویڈیو میں اپنے پروگرام میں چلا چکا ہوں اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی اوفیشلی ڈیزون کرتی ہیں ساری حرکات کو میں نے آپ کو شروع میں کہا ہر قسم کے کانونی تعمیرات ہیں اور ایسے جو بھی چیزیں ہیں اس کے خلاف ہیں اور ہم نے تو پبلکلی بولا ہے آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کراچی کی بات کی تو کراچی کے ایشیوز پر ہماری حکومت کے ہونے کے باوجود پی ٹی آئی کے ایم پی ایس نے کراچی الیکٹرک کے خلاف دھرنا دیا تھا اور ہم نے جو پروٹیس کیا آج اس کے بدولت ایک سال میں کراچی الیکٹرک کو پانچ سو میگا وارٹ کی بجلی کا اضافہ ہوا ہے سر میرا خیال ہے یہی ہم محدود رکھتے ہیں